ہر چہرے کی آنکھ میں نمی نا امیدی کوئی راستہ اس پار تک نہیں جاتا کوئی صدا اس پار تک نہیں آتی کیا پتہ زندگی کب الویدہ کہہ جائے اور مایوس ہی نظر آئے کیا پتہ سانس کی دور پہ چلتے چلتے کوئی ارمان تھک کے کب چور ہو جائے کیا پتہ دھڑکنوں کے ہر ساس سے کوئی صدا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کیا پتہ کوئی خواہش لبوں پہ آتے آتے کب مجبور ہو جائے کوئی تو ہو جو تھکے بنکھوں کو اڑان دے وہ کون ہے جو آشاؤں کو نئی پہچان دے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوک رہو کسی بھی چال چلے دشت کال کی دال کا لینا کوئی مایاں چال چلے ہے جواب تو کر سوال نوک رہو کسی بھی چال چلے بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو بے بس ہو کر مد سسکتو اٹھ کھڑا ہوں مد ہچکتو سنکت کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو سنکت کا اب شیش کٹے گا آشاؤں میں ذرا مہکتو دوچقہ دوچقہ بس اب دکھ آنری بس اب دکھ آنری موسیقی سوریا پناتے دو چندرشی تلکر لبن درسپنی دھتا وردو بھدھر دے دو سوٹتن شنی دیو کی چھایا سکمائی شکر کی حرپل سے یہ ہے راہو کے تکرنا برسائے گھر خوشیوں سے بھرا رہے منگلم منگل رہے سب گھراہوں میں دے وکرپا رہے اس میں سمایا بیتا ہوا کر ورد مانور بھوش ہے یہ بششت جو تش ہے جس نے جانا میری مرم کو گرو جسے ہر جن کہے ایک گرو سوکشت ہر لے ایک گرو سا جان ہے گرو سا جانا ہے گرو سا جانا ہے ہر شادی شدہ جوڑے شروع ہو جاتی ہیں تب وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسے کئی سوال ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو درشکو آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اگر آپ بھی ہمارے اس کارکرم میں ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0124-666-0999 اور اگر آپ اسی سمیں ہماری ویب سائٹ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں اپنی date of birth time of birth اور place of birth ڈالیں اور اپنی prediction کو اچھے سے پڑھیں اور جو بھی اس سمیں present میں آپ کی سب سے بڑی سمجھتے ہیں جس سے آپ پریشان ہیں اسے آپ copy کر لیں اور paste کر دیں ہمارے facebook کے inbox میں یہاں اپنا نمبر اپنی date of birth time of birth اور place of birth ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیے درشکو سواغت کرتے ہیں گرودیو کا کیونکہ ایک بہی ہے جو ہمیں جیون کا صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں اور ہمارے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں گرودیو جی ماتا دی داتا خوشیں دے صدا سکھی رکھیں جی ماتا کی بیٹا کرودیو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کچھ لوگوں کے بیچ میں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں پرابلم یہاں تک شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ تلاک لے لیتے ہیں لیکن جب ان کے شادی ہوتی ہے اس سے پہلے کنڈلی ملان کیا جاتا ہے جرم کنڈلی ملائی جاتی ہے گنڈ بھی ملتے ہیں لیکن شادی کے بعد ہی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور وشی جوتش اس میں ہماری کیسے مدد کر سکتی ہے بھائی اب زمانہ ایسا ہے کہ جو میں بولوں گا وہ آپ اپنی لائف میں کسی نہ کسی روپ میں پریکٹیکل دیکھ چکے ہوں گے اور جب آپ اس چیز کو پریکٹیکل ہی دیکھ چکے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پہلا شب میں بولتا ہوں کہ گن ملان جھوٹ ہے یہ کروانا ہی نہیں چاہیے سمجھے بیٹا جن کے گن نہیں مل رہے ان کی تو اتنی بڑیہ گرستی چل رہی ہے کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور جن کے 32, 34, 36 گن بھی مل گئے بیٹا وہ ڈیورس کے لیے اردالتوں میں کھڑے ہیں تو مجھے پھر آپ یہ بات بتاؤ کہ آپ گن کیوں ملواتے ہیں نمبر ایک بات گن ملواتے ہوئے آپ کو کون سی بات سمجھ آئی کیا ہر گن کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ تو اس کی ایک گرستی کی سوہارد کے لیے یہ فلانے کے سبھاو کے لیے ہے یہ اس کی کمائی کے لیے گن ہے یہ اس کی سوستے کے لیے گن ہے یہ ساس کے لیے یہ ساس کے لیے یہ ساسر کے لیے یہ نند کے لیے یہ دیور کے لیے یہ بچے کی پیدائش کے لیے یہ اس کے لیے ان گن ملان میں پر نمبر کوئی تو لوجک رکھتا ہوگا نا کیا کبھی کسی نے آپ کو وہ لوجک سمجھایا ہے جس گنمیلان کے پیچھے آپ کو نا سمجھ آنے والا وہ پنڈی جی سمجھتے ہوں گے جو مرضی آپ کو نا سمجھنے والا لوجک ہو آپ کو ملواتے کیوں ہے نا گنمیلان ایک بہت بڑی پدتی تھی جو وقت کے ساتھ دھومل ہو گئی اور اس کا صحیح اچتیا نہیں بچوا نمبر ایک بات نمبر دو جن کے پاس میں یہ بہت صحیح اچتیا ہے ہے بھی جن ودوانوں کے پاس کیا آپ کبھی ان ودوانوں کے پاس گئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ فیس لے لیں گے گیارہ ہزار اکیزار اکیزار اکیاون ہزار بھئی آپ اپنے بچے کا کروڑا روپے کا اربا روپے کا جیون داؤں پر لگانے لگے ہیں اس کی خوشی اور اس کی گمی تیہ کرنے لگے ہیں اور آپ گھن ملان کروانے جاتے ہیں پڑوس کے وہ پنڈی جی جن کو منطر بھی صحیح زدہ سے اچارن میں نہیں آتے صرف وہ ایک کتنے کا صور پے کا پنچانگ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے وہ پنڈی جی ہوگے جا تلق لگایا ہے اس لیے پنڈی جی ہوگے جا دھوتی پہنتے ہیں اس لیے پنڈی جی ہوگے پنڈی جی اس کا مطلب ہے جس کو پاس میں پنڈیتیا ہو جس نے گروہ کل بچپن میں دھارن کیا ہو اس کے بعد پرانگت ہو کر نکلا ہو گروہ ششیہ کی پرمپرا کو اپناتا ہو بھگوان کو جانتا ہو اس کو وید کا گیان ہونا چاہیے شاستروں کا گیان ہونا چاہیے جوتش کا گیان ہونا چاہیے وہ پنڈی جی ہوتے ہیں بٹا سمجھ گئے صرف نام پنڈی جی رکھ لینے سے تلق اور دھوتی لگانے سے کوئی پنڈی جی نہیں ہو جاتا اور آپ ان کے اوپر وشواز کر کے جو آپ سے 21 سے 501,501,500 پہے لے کر کے آپ کے گن ملان کر دے ارے دھوکہ تو آپ ہی اپنے بچوں کے ساتھ کرنے لگے تو کسی کا کیا دھوکش ہے تو پھر تو ریزلٹ کبھی برا بھی آئے گا جس میں کوئی دورائی نہیں ہے سمجھ گئے دوسری بات سمجھنے کے لیے کہ گن ملان ہر کوئی نہیں کر پاتا نہ آپ کروا پائیں گے دیکھنے والی بات ایک ہوتی ہے کہ جس بچے کے ساتھ آپ اپنے بچے کی شادی کرنے لگے ہیں پیسے کے معاملے میں اس کا بھاگے کیسا ہے سبحاؤ کے معاملے میں اس کا بھاگے کیسا ہے کب اور کون سی بیماری آئے گی کہیں mentally upsetness کا یوگ تو نہیں کہیں سبحاؤ اتنا خراب تو نہیں کہ کسی کے ساتھ نہ بنے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچہ پیدا کرنے میں ہی سکشم نہ ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کیونکہ میں ایسی بہت ساری لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپائنمنٹ لے کر کے آئے ہیں میہ بی بی دونوں آئے ہیں وہ شادی کے چار سال بعد بولتی ہیں یہ پتا تھا اپنی پرابلم کا تو انہوں نے شادی کے وقت میں کیوں نہیں کر رہی اور اب تو میرے ماں باپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے کہیں اور لگا سکے کہیں میں طلاق بھی کیسے لوں یہ حالات ہوتے ہیں سمجھے پھر اس کے بعد میں لڑکی میں پرابلم ہوتی ہے سمجھے اس کے سبباب میں خرابی ہوتی ہے اور اس کو بیماری ہوتی ہے وہ بھی چھپا جاتے ہیں تو یہ کہاں سے کلیر ہوگا جنم کلڈی سے مرد کی پرابلم یہ کہاں سے کلیر ہوگی ساف لکھا آتا ہے کہ یہ آدمی اس چیز میں سکشم نہیں ہوگا جو جیون ساتھی کو خوش رکھ سکے ساف لکھا آتا ہے اور جن کے ساتھ میں یہ پریکٹیکل ہے ابھی جا کے ویب سائٹ کے اوپر ایسٹر سائنس ڈاٹ کو پر ہوگے اندر اپنی فری کی پڈیشن ڈال کے دیکھو یہ شب سامنے آئیں گے کمائی گھر کا واتا ورن کس سے دکھی رہو گے سسرال والوں سے یا پتی سے یا پتنی سے یہ سب کچھ لکھا ہوا آئے گا اور بیٹا اگر مان لو تمہیں وہ شادی کرنی کرنی ہے آج کل ایک اور بہت بڑا چلن ہے کہ نہیں جی ہم تو پچھلے آٹھ سال سے جانتے ہیں دس سال سے جانتے ہیں شادی اسی سے کرنی ہے ہے نا ٹھیک ہے کرو بیٹا میں نے کم بنا کیا لیکن پہلے اپنی اپنی کنڈی کے اپائی کر لو اگر شادی سے پہلے اپائی ہو گئے تو اس چیز کو اپنے اس بدھسیبی کو چھٹکیوں میں دور کرنا سکشم ہے لیکن اگر فیرے ہو گئے سوہاگ رات ہو گئے اس کے بعد جیون ساتھی کے ساتھ ملن چلتا رہا اس کے بعد اپائی کرنے شروع کیے اس چیز کے تو وہی علاج کرتے ہوئے تمہیں سال بیتے گا تب جا کے ارام آئے گا یعنی کہ ایک سال کی اور سجا سمجھے تو اسی لیے اگر گن ملان کرنا ہے نا بیٹا تو گن ملان چھوڑو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہتھیار ہے ہماری ویب سائٹ پہ جاؤ ڈیٹو برٹ ٹائم ڈالو برٹ پلیس ڈالو ارے سامنے دیکھ تو لو جس سے آپ شادی کرنے لگی اس کا بیوشے کیا ہے اور جب یقین نہ آئے کہ نہیں بیکار لکھا ہے خراب لکھا ہے تب اپنے پتا جی کی ڈال لینا اور پھر دیکھنا اگر پتا جی کے بارے میں سب سچ لکھا تو وہ کیسے جھوٹ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی پیار کرتے ہیں اور شادی کرنے کے لیے بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایسے بہت سارے کیسیز ہیں تو آپ کو دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کی ڈیٹو برٹ ٹائم برٹ پلیس لے کر کے ڈالو اور آپ دیکھو کہ اس کے بارے میں جو بھی لکھا ہے اگر اس کے اوپر شک ہو کہ نہیں یہ باتیں تو نہیں ملتی اس کا تو سبحاب اتنا اچھا ہے اور وہ تو ایسا ہے لکھا ہوا ہے وہ تو ایسے کم آتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اتنی پرپٹی بتائی گی یہ اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا تو بیٹا پھر اپنے پیتا جی کی ڈالو اگر ان کے بارے میں سب کوئی سچ میں بتا سکتا ہوں اور وہاں پر سب کوئی سچ نکل کے آ سکتا ہے تو جس کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اس بات کا خاص خیال رکھنا شادی بگڑتی اسی لیے کوئی ایک یوگ سے نہیں بگڑتی سنگے برسپتی دس میں سورہ پانچ میں جیون ساتھی پہ جیون ساتھی مرتا جائے یعنی کی بگڑتی رہے گی ہو سکتا ہے ایک ہی جیون ساتھی ہو لیکن اور کئیوں کے ساتھ سمبند بن جائے وہ بھی کام خراب ہے شکر رہو کا میل ہو گیا صرف شکر رہو یہ کٹھے ہو اسے شکر رہو کا میل نہیں بولتے بیٹا اور بیس طرح سے شکر رہو کا میل بنتا ہے تو وہاں پر بے وفائییں ہوتی ہیں جیون ساتھی بیمار ہوتا ہے جیون ساتھی کو گصہ چڑھتا ہے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے کئی طرح کے پنگے ہوتی ہیں سوگے منگل شکر کا میل خراب گرہوں کے زد میں آ جائے میاں بی بی دونوں ہی بگڑے ہوئے ایک ٹمبر کے عیش بن جاتے ہیں اور نہیں تو منگل شکر کا میل اتنا عوصم ہے کہتے ہیں شادی شدہ زندگی اور کمائی دونوں ہی کٹھے دے گا ٹھیک ہے شکر اشٹم بھاپ میں بیٹھا ہے خراب ہے سمجھے اب یہ خراب کی تھیوری جاتا ہے ایسے لوگوں تو جانتے بھی نہیں ہیں کی کیسے خراب ہوتا ہے شادی کے بعد کہتے ہیں سسرال کا ٹرک بھر کے پیسو کا نقصان ہوگا لیکن کیسے ہوتا ٹرک بھر کے نقصان ہے ایسے لڑکی کی کنڈلی کے اندر یوگ ہے شادی ہوتے ہی لڑکی جاتی ہے کمیہ نکالتی ہے کہ یہ میرے سال لڑائی کرتے ہیں یہ میرے سال ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں چار دن میں گھر واپس آدمی کی کنڈلی کے اندر یہ خراب یوگ ہوتا ہے کہتا ہے تیرا بھائی بیکار تیری بہن بیکار تیری ماں تیر کو پڑھاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر آدمی ڈیوارس دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اتنے سارے تو پنگیں ہیں کس ایک چیز کا میں آپ کو علاج دوں اس بات کو سمجھو اور پرٹیکولر کنڈلی کو دیکھ کے یہ چل کے آ رہا ہے کس گریس کے آگارڈنگ ہے بیٹا وہ ٹیٹپنٹ ہوتا ہے اگر میں ابھی سارے شادی شدہ زندگی والوں کے لیے کہہ دوں نا کہ جن کا طلاق ہونے والا ہے یہ اپائی کرو جس کا آپس میں نہیں بنتی یہ اپائی کرو بیٹا یہ جھوٹ ہو جاتا ہے ہاں ایک پرٹیکولر اگر میں سچویشن بتا کر کے اس گریہ کی جیسے ہمارے پاس یہاں آتا ہے میں پرٹیکولر سچویشن بتاتا ہوں کہ ایسا جن کے ساتھ ہو ان کے لیے اپائی بتاتا ہوں وہ اگر سچویشن پوری مل رہی ہے تو وہ اپائی آنکھ بند کر کے کر دو ضرور رہا ملے گا سمجھے تو اب یہ شادی شدہ زندگی والا میٹر اگر کوئی آج بھی آیا تو میں تمہیں بتاؤں گا اسی سچویشن ہوتی کیا لیکن آج اگر تم نے پوچھا ہے تو ایک بتاتا ہوں اگر بیٹا میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی آیاش لگے کیونکہ آج کل برابر ہے سب یہ نہیں کہ عورتیں کم ہیں یا آدمی کم ہیں سمجھیں گے نا کوئی بھی ایک آیاش لگے اور ایک آیاش ہو دوسرا بیمار ہو اس کو آئی دن کوئی نہ کوئی بیماری لگتی ہو آئی دن تکلیف ہوتی ہو گھر کے اندر پیسہ پانی کی طرح خرچ ہوتا ہو ٹھیک ہے اور میاں بیوی سبھاو سے دونوں اچھے ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ نبھاتے ہو لیکن ان کو کوئی مانتا نہ ہو اگر یہ والی سچویشن ہے تو آنکھ بند کر کے چاہے میاں چاہے بیوی بیٹا ستائیس دن لگاتار چھے نیلے فول یا چھے نیلے کنچے نیلے تو کیا بیٹا پرپل کلر کے فول ملتے ہیں بہترہ کے تو چھے نیلے فول یا چھے نیلے کنچے لے کے سانچ کے سمیں یعنی کہ سورہ اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب رات نہیں ہوئی ہوتی کسی ویران زمین میں جا کر ستائیس دن لگاتار دبا دیں اور پتنی اگر ہے تو اس کے ہاتھ میں چاندی کی چوڑی پر لال مینہ لگوا کے وہ پینا دیں اور آدمی ایک چاندی کی ڈبی کے اندر شہر بھر کے اس کو الفی سے پورا بند کر کے تاکہ لیک نہ ہو اسے اپنی جیب میں رکھ لے گا اتنا سا کر کے دیکھئے بیٹا ساری مصیبت ختم ہو جائے گی اور یہ جو جیون ساتھی کے علاوہ کہیں جا کر کے سمبت بنتے ہیں آپ کو صاف رکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور پیسہ گھر میں بچتا نظر آئے گا اور گھر کے اندر کی سکشانتی اس کے بعد دیکھنا کہاں تک جاتی ہے تو اگر آپ کی جیون ساتھی کے ساتھ بھی آپ کی ریلیشن اچھے نہیں ہے تو ابھی آپ ماری ویب سائٹ astroscience.com پر جائیں یہاں بھی date of birth, time of birth اور place of birth ڈالیں اور جو بھی present میں آپ کی سب سے بڑی سمجھتے ہیں جس سے آپ پریشان ہیں اسے آپ کوپی کر لیں اور پیس کر دیں ہمارے فیس بک کے ان باکس میں یہاں اپنا نمبر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو یہاں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں دکھوں کا ایک انش بھی آپ کو چھونا پائے راہوں میں آپ کی ایک بھی کانٹا نہ ہو ایسی دنیا جہاں پیسے کی تنگینہ جھیلنے کو ملے اور جیون ساتھی کا سچا پیار ملے بھوشے کی ہر مشکل کا ابحاس آپ کو پہلے سے ہی ہو جائے ہاں ایسی ایک دنیا میں آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں بس ایک کلک پر جانی اپنا پورا جیون بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر جب آج تک آپ کو ہی اپنی زندگی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے وہ کیسے جانے گا اور آپ کے بھولے بھالے گھر والے ان کو تو دنیا داری آتی ہی نہیں آپ ان کے سہارے ہیں پر آپ کا سہارا کور میں بن سکتا ہوں آپ کا ہر پک پہ سارا اور دکھا سکتا ہوں وہ مارک جہاں کانٹے نہیں سکھی سکھ ہوں گے ساری زندگی آپ کی ہر سمجھے کی جانکاری بس ایک کلک جانی اپنا پورا جیون بلکل فری ایسٹرو سائنس ڈاٹ کام پر بریک کے بعد آپ کا سوا گیت ہے آپ ہمارے اس پروگرام کو فیس بک یوٹیوب اور چوٹر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کیر کریں اپنے ان دوستوں کی اپنے ان پریوار والوں کی جنہیں آپ بہت زیادہ فریم کرتے ہیں تو گروہ دیو ایک کولر ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار آپ اپنے بارے میں جانا چاہتی ہیں میں اپنے ہزوین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں جی ان کا نام اور ان کی ڈیٹیل آپ ہمیں دے دی جی سات مارچ انیس سو پینسٹ سات مارچ انیس سو پینسٹ سکسٹی فائی سکسٹی فائی جی ٹائم کیا ہے سوبہ آٹھ بچ کر پندرہ منٹ جی پلے سو بڑ جن ستان نینہ ٹککر سرمور نینہ ٹککر سرمور ہمچال پردیش ہمچال پردیش جی کیا سوال ہے آپ کا گروہ جی پرنام گروہ جی جائے ماتا دی جائے ماتا کی بیٹا خوش رو سکھی رو دادا خوش رہ دے تمہیں گروہ جی میرے ہزمین کافی بیمار چل رہے ہیں ارے بیٹا میں نے دیکھ لیا ہے اور یہ جو یوگ ہے خاص طور پر دو ہزار گیارہ سے ہی خراب ہے بیٹا دیکھے ہاں جی دو ہزار گیارہ سے ہی اس کے لیے لکھا ہے کہ شریر مٹی ہوگا ایک کے بعد دوسری بیماری دوسرے کے بعد تیسی بیماری کوئی نہ کوئی مسئبت اور کوئی شریر کا جوش نہیں اور جس طرح تک کے کام کرنے چاہیے ان سب کے اندر کبھی یہی چل رہا ہے نا بٹا جی اور ان کو گیس آسی کب اور بیٹے میرا پہلا شبز تم نے سنا میں نے کہا شریر مٹی اس کا مطلب شریر کے اندر آرگن کا خراب ہونا ایک کے بعد دوسری پرابلم مانا یہ چیز تو یہ بہت خطرناک یوگ ہے میں یہاں اس کے بارے میں اور کوئی فال تو نہیں بولوں گا تجھے کیونکہ مجھے تمہارا مورل گرانا نہیں ہوتا بیٹا تم سے اپائے کروا کے ٹھیک کروانا ہوتا سب تو میں ڈیریکٹ اپائے پہ ہی آتا ہوں پہلا اپائے ترتالیس دن لگاتار بارہ کلیاں سفید فولوں کی لے کر کچھ مٹی پہ گرائیں زمین میں گوائیں یا دبا دیں اس کے یہ ترتالیس دن لگاتار کرنا دوسرا اپائے کرنا ہے ترتالیس دن ساٹھ گرام سابوت سرما یہ لے کر وہ بھی زمین کے اندر دبائیں گھاس لیکن خالی ہاتھ مندر نہیں جان سمجھے ماتر بیٹا اتنا سا اپائے کر کے دیکھ اس کو علاج بھی مل جائے گا اور یہ تیرے کو میں سوست بھی دکھا دوں گا لیکن اگر یہ اپائی نانا ہوا دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹا اسے ٹھیک کر دکھا دا نا مان جاؤ لیکن ماتر کو اشیروات دیتا ہوں کہ سوہاگن رہے اور سوہاگن ہو کے آئیو میرے پاس خوش شہد آتا اور اپنا سوہاگ بچا کے آئیو داتا خوش شہد تو درشکو یہاں تو ہم آپ سے بس یہی کہتے ہیں کہ مشکلیں ہیں لیکن اس کا solution بھی ہمارے پاس ہے تو بار بار ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ماری ویب سائٹ سائنس ڈاٹ کام پر جائیں اور جانے اپنے بارے میں سب کچھ فریم ہے تو گرودیو ایک کالر ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہماری ہماری بیٹا ہے جی آپ اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جی ان کی ڈیٹیل آپ ہمیں دے دیں ہاں جی آپ ان کی ڈیٹیل ہمیں دے دیں ان کی ڈیٹو ورٹ ٹائم ورٹ ہاں جی نام پر پر جی جی ڈیٹو ور 14 18 14 اگست 18 1981 18 جی 19 1981 جی 19 1981 اور ٹائم کیا ہے جی اور جن ستان ڈلی سوال پوچھیں اپنا میرے بیٹے کو کو لائزو سسٹ ریمارٹ میں بیٹے کو ریمارٹ میں کو لائزو سسٹ کھا بیٹے کو آپ آپ کو آپ کروایا تھا سسٹ ہو گئی تھی ان کی دماغ کے اندر کروایا تھا اور پھر دوبارہ ہو گئی ہے اگین وہی پرابلم جو اس سے پھر ہم اٹین کر کے اٹھے ہیں اس کے اندر اس نے اپنے فادر کی بہت بڑی پرابلم بتائی تھی مدر کی کہ رات کو کنڈلی کے اندر یہ سورے کے سار بیٹھا ہو یہ بدھ ہے اور یہ بدھ ہے خراب بہت سام ایک کارن یہ کہ چھٹے گھر کے اندر شنی برسپت شکر تینوں کے تینوں گرہ بیٹھے ہوئے جس کے اندر برسپت اور شنی اس گھر کے اندر بیٹھ اس کو خراب کرتے برسپت بے حد خراب ہے جو چندر گرہن کی وزہ سے خراب ہوا ہے اور دس گھر کے اندر چندر گرہن بیٹھا ہوا ہے اس کے ٹکر بھی سیدھی لگ رہی اور جب بھی چندر کیتو یا چندر راہو کٹھے ہو دماغی سوچ سمجھ اپنے پاس جو گیان ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کی خدرت ختم کر دیتی بہانہ کوئی بھی ٹھوڑے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا بیٹا 43 دن لگ تار 600 گرام چنی کی دال لے کر کے پہلے مندل میں دو دوسرا 6 دن اس کے بعد اپنے گھر کی نیو میں چار کلو کالے مسور لے کالے مسور وہ لے کر وہ بھر دینا اور بند کر دینا اور پھر اس کے بعد ایک یوگ شروع ہوگا ہر برسپتی وائر کو تم کالے سفید دان کروگے اور ہر سوم بار کو دودھ اور چاوال لے کر کے وہ دان دوگے مندر میں کالے سفید گریبوں کو دان دینے اور دودھ اور چاوال تُم نے مندر دان دینے بیٹا یہ کر دیکھ پر ماتما کی دیعا سے بہت جلدی تمہارا بچہ بھلا چنگا ہوگا اور اس کو ہر طرح کا سوک بلے خوش شاہد آت جی پر بہت جل سوست ہو جائیں گی ہم بھی یہی کام نہ کرتے ہیں اور انہیں گرو دیو کا آرشیبات تو مل ہی گیا ہے گرو دیو بہت سے جو درشک ہے وہ انتظار کر رہے ہیں گرو منتر کا کیونکہ گرو منتر سے ہم سب کی جیون میں بہت بڑا بدلہ آرہا رہا ہے کیونکہ لوگ انہوں اپنا رہے ہیں اپنے جیون میں بیٹا جو لوگ بہت جلدی ایریٹیٹ ہو جاتے اور فرسٹیٹ ہو جاتے بہت لمبا دماغ نہیں لگا پاتے جن کو ان کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ گصہ جلدی کر دیتا ہے سیدھا ہے یہ کام یاب نہیں ہو سکتا ہے اس بات کا خاص کیال رکھنا گصہ کر جاتا ہے سیدھا ہے اور یہ کام یاب نہیں ہو سکتا ہے اس سے بس اتنی کی امید رکھو اس سے زیادہ مت ایسی دنیا میں بہت ساری لوگ ہیں ان کے لیے یہ خاص اپائی بتانے جا رہا ہوں آج کا اور وہ اپنے گھر کی پسچم کی دیوار پر پر پورا پسچم شیشہ لگا دیں اور کم سے کم ڈیڑھ فٹ بائی تین فٹ کا یہ ہونا چاہیے وہ لگاؤ بٹا اس کے بعد دوسرا ہر روز اپنے گھر کی چھت پر ہر روز اپنے گھر کی چھت پر سفی جوار پکشیوں کے لیے ڈالنا شروع کرو تیسرا ان لوگوں کو روی وار کو گھر یا گہوں کا دان دینا چاہیے اور برسپتی وار کو چنے کی دال مندر میں دینی چاہیے بیٹا یہ اپائی کر کے دیکھنا سیدھا پن ختم ہو جائے گا گصہ ایریٹیشن ختم ہو جائے گی پلاننگ کی پوری بدھی جنریٹ ہونے لگے گی اور وہ انسان کامیاب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا یہ ہے آج کا گروہ مل کر کے ضرور دیکھنا بیٹا جن کے ساتھ یہ احسار کو ہمت کرنے لگ جانا بیٹا جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے وہ اگر کریں گے تو ایک دن سکھ دو بس آ کر کہ خوش یاد مات رانی سب کو سکھی رکھے خوش بکش اور تندرستی بکش دادی جائے مات زندگی کی مشکلیں اور مشکلوں کے کئی کارن کبھی ہم سمجھ نہیں پائے تو کبھی پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا اس لیے ہر کشتر میں کامیابی پانے کے لیے آج ہی جیڈی وششت جیوتش سنسطان سے سمپرک کریں یہ وششت جو دیش ہے یہ وششت جو دیش ہے